یہ مووی ایک پولیس آفیسر کے بارے میں ہے جس کا بیٹا کیڈنیپ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ڈھوننے کے لیے اکیلے ہی نکل پڑتی ہے چلیے چلتے ہیں مووی کی طرح مووی کے سٹارٹ میں دکھاتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر جس کا نام یونسو ہے فون پر کچھ بیوٹی پروڈکٹ پیچ رہی ہوتی ہے تاکہ اس کا بیٹا انگلی شکول میں جا سکے اسی وجہ سے وہ ڈیوٹی پر لیٹ پہنچتی ہے جس پر اس کا باس اسے ڈانٹتا ہے اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ایک شخص پولیس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بیٹی جس کا نام آنجی ہے لا پتا ہے اسی وقت آنجی کی موم کو ایک انون نمبر سے کال آتی ہے اور کیڈنیپر آنجی کے بدلے میں تین کروڑ روپے مانگتا ہے یونسو کا باس اسے آنجی کی ماں کی جگہ پر کیڈنیپر سے بات کرنے کو کہتا ہے کیونکہ آنجی کی ماں شاپ کی وجہ سے ہسپیٹل ایڈمنٹ ہوتی ہے اگلے دن پولیس فورس اپنی ساری ڈیوائسز سیٹ کر کے کیڈنیپر کی کال کا انتظار کر رہی ہوتی ہے رات کو کیڈنیپر کی کال آتی ہے اور یونسو اسے باتوں میں الجانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے کیڈنیپر اگلے دن دو بجے پیسے دینے کا کہتا ہے اسی دوران پولیس اس کی لوکیشن معلوم کر لیتی ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملتا اسی دوران یونسو چھپ کر اپنے بیٹے کو کال کرتی ہے لیکن وہاں موجود ایک خوفیہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اگلے دن آنجی کا باپ پیسے دینے کیلئے جاتا ہے تو کیڈنیپر کال کر کے کہتا ہے کہ پیسے گاری میں چھوڑ کر گاری کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر چلا جائے گاری کا دروازہ کھلا دیکھ کر ایک شخص کار کے پاس آتا ہے اور پولیس والے اسے کیڈنیپر سمجھ کر ارسٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کارچور ہے اور کارچوری کرنے کے لئے آیا تھا آنجی کی ماں ہسپٹل سے واپس آتی ہے تو یونسو اسے دلاسہ دینے کی کوشش کرتی ہے جس پر آنجی کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا کیڈنیپ ہو جائے تو وہ کیا کرتی جس پر یونسو کہتی ہے کہ وہ کیڈنیپر کو قتل کر دیتی تھوڑی دیر بعد یونسو کو کال آتی ہے کہ اس کا بیٹا کیڈنیپ ہو چکا ہے یونسو یہ سن کر اپنے بیٹے کا بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر گھر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو ڈھونتی ہے لیکن اس کو بیٹا نہیں ملتا اگلے دن پولیس والوں کو کوئی ایک پارسل بھیجتا ہے جب اسے کھولتے ہیں تو اس میں سے ایک کٹی ہوئی انگلی نکلتی ہے جسے دیکھ کر آنجی کی ماں زور زور سے رونے لگتی ہے جب پولیس فنگر پرنٹ میچ کر رہی ہوتی ہے تب ہی یونسو اپنے بیٹے کا بنایا ہوا ایک کاغذ کا دل وہاں رکھ دیتی ہے بعد سے فنگر پرنٹ اس دل سے میچ ہو جاتے ہیں اسے وقت کٹی نیپر کی کال آتی ہے اور یونسو اس سے بات کرتی ہے لیکن کٹی نیپر اسے اپنے بوس کو فون دینے کو کہتا ہے کٹی نیپر بوس کو کہتا ہے کہ اب پیسے یونسو دینے آئے گی کٹی نیپر یونسو کو کہتا ہے کہ وہ پولیس والوں سے اپنا پیچھا چھوڑا کر اکیلی آئے کٹی نیپر یونسو کو ایک ویرانے میں بلاتا ہے اور پیسے وہاں رکھ کر چلے جانے کو کہتا ہے جیسے ہی کٹی نیپر کا ساتھی پیسے اٹھا رہے آتا ہے یونسو اپنی کار سے اسے ٹکر مارتی ہے لیکن پیچھے سے دوسرا ساتھی آ کر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے یونسو بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش آنے پر اسے آنجی وہاں ملتی ہے یونسو فون کر کے اپنے باقی ذاتھیوں کو بتاتی ہے لیکن ان کے وہاں پہنچتے ہی خود بھاگ جاتی ہے یونسو ایک کار چوری کرتی ہے اور آنجی کی ماں سے ملنے جاتی ہے وہ آنجی کی ماں سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کٹی نیپر کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن کوئی کٹی نیپر بچوں کو صحیح سلامت واپس نہیں کرتا دوسری طرف ایک ڈاکٹر کٹی نیپر کو ایک نو سال کے بچے کو کٹی نیپ کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف پولیس چیف پریس کانفرنس کرتا ہے جس میں میڈیا والے یونسو پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ کٹی نیپر کے ساتھ ملی ہوئی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ تین سال پہلے فلیپین میں آنجی کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آنجی کی ماں سے ایک فیور مانگتا ہے کہ وہ فلیپین میں ایک ان لیگل میڈیکل کا بزنس شروع کرنے میں اس کی مدد کرے اگلے دن یونسو ہسپٹل جاتی ہے تو وہاں ایک ڈاکٹر کو کسی بچے کو پیڈنیپ کرنے کا کہتے ہوئے سنتی ہے وہ ڈاکٹر کا پیچھا کرتی ہے تو ڈاکٹر پیڈنیپر کو پیسے دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے یونسو پیڈنیپر کے ساتھیوں کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے اسے وقت پولیس والوں کو چوری کی ہوئی گاڑی مل جاتی ہے اور وہ یونسو کو ڈھوننے لگتے ہیں کیڈنیپر کے ساتھی جب بچے کو پیڈنیپ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیڈنیپر یونسو کو دیکھ لیتی ہے تب ہی کیڈنیپر کے ساتھیوں میں اسے ایک گولی چلا دیتا ہے اور گولی یونسو کی بجائے دوسرے اور پولیس آفیسر کو لگتی ہے تب ہی باقی پولیس فورس بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ کیڈنیپر کے ساتھی کو گولی مار دیتی ہے یہ دیکھ کر کیڈنیپر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیڈنیپر کا ایک ساتھی ڈاکٹر سے ملنے جاتا ہے اور اس کا مرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد یونسو کیڈنیپر کو کال کرتی ہے تو کیڈنیپر اسے ایک جنگل میں آنے کا کہتی ہے جہاں کیڈنیپر کا ساتھی اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود ہی مارا جاتا ہے اس کے بعد کیڈنیپر آنجی کی مام سے ملتی ہے تو آنجی کی مام اسے سب کچھ بند کرنے کو کہتی ہے جس پر کیڈنیپر اسے کہتی ہے کہ اگر اس دن وہ آنجی کی ٹرانسپلانٹ نہ ترواتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا اس کے بعد پولیس آنجی کی مام کو بتاتے ہیں کہ اس کے ہزبن نے بتایا ہے کہ آنجی کا لیور ٹرانسپلانٹ غیر قانونی طور پر کروایا گیا جس پر پولیس آنجی کی مام کو اریسٹ کر لیتی ہے اور کیڈنیپر کے اڈے پر ریڈ کرتی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا تب ہی یونسو اپنے باس کو میسج کر کے کیڈنیپر کی لوکیشن بتاتی ہے یونسو کیڈنیپر کے پیچھے جاتی ہے تو کیڈنیپر اس پر گولی چلا دیتی ہے لیکن یونسو اسے شوٹ کر کے مار دیتی ہے اور وہیں قریب ہی بوٹ میں اسے اپنا بیٹا مل جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی